پاکستانی ہندو برادری کو نوکری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے شہر قائد میں سجا جوب فیر میلا پاکستان ہندو کاؤنسل پی ایچ سی کی جانب سے کراچی ایکسپو سینٹر میں جوب فیر اینڈ ایڈوکیشن ایکسپو کے نام سے ایک ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا جہاں نوجوانوں کو نوکری کے نہ صرف بہترین مواقع فراہم کیے گئے بلکہ طالب علموں کو پڑھائی کے بعد فیلڈ کے انتخاب کے لیے کاؤنسلنگ بھی کی گئی اس موقع پر پاکستان ہندو کاؤنسل کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسیملی ڈاکٹر رمیش کمار نے دستک نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ساڑھے پندرہ ہزار اسٹوڈنٹس اس جوب فیر کے لیے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں دیکھیں ایک پلیٹ فارم مویا کیا ہے میں نے اور جہاں جہاں پہ جاپس اویلیبل تھیں وہ سارے لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو جاپ کے لیے سرچ میں تھے وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ساڑھے پندرہ ہزار بچوں کا انفلو جو آج ایکسپیکٹیڈ ہے جو ریجسٹرڈ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ ان بچوں کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا ہے اسٹیٹ بینک کی ڈپٹی گورنر سیما کامل نے بھی ایکزیبیشن کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی کہ کس طرح سفارش کے بغیر جوب کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے انہیں پتا چلے گا کہ کس طرح جوبز مل سکتے ہیں میریٹ پر مل سکتے ہیں فارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کا یہ خیال ہے پڑے لکھے نوجوان آئیں اور ان کو ضرور اپرچونٹی ملے گی تو یہ بہت اچھا ہے بہت رانک ہے اور میری امید ہے کہ یہاں بہت لوگوں کو اچھی جوبز اپرچونٹی ملیں گی اور ہم خود دیکھ رہے ہیں سٹیٹ بینک میں کہ ان کے آنے کے بعد ہمارے پاس بھی بہت اچھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں ہم بہت اچھے لڑکے لڑکیاں پڑھ لکھ کے آ رہی ہیں اور ان کو انکریج کرنے کا موقع مل رہا ہے تو پاکستان ہندو کاؤنسل بہت اچھا کام کر رہی ہے پاکستان ہندو کاؤنسل نے مختلف شعبہ جات کی کمپنیوں اور اورگنیزیشنز کو ایک پریٹ فارم پر جمع کیا جہاں بلا تفریق تمام لوگوں نے نوکری کی تلاش کے لیے اس جوب فیر میں اپنا نام ریجسٹر کروایا بہت سی ارگنیزیشن نے تو اسی ایکزیبیشن کے دوران ہی جوب انٹرویو بھی لیے جہاں کئی نوجوانوں کو جوب کے لیے ہائر بھی کیا گیا پرپز اس جوب فیر کو ارینج کرنے کا بیسیکلی ایورنیس ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کون سی پوزیشنز ہیں کس طرح پوزیشنز ایڈوٹائز ہوتی ہے کیسے ہم فیل کرتے ہیں لوگوں کو ایک پروفیشنل لک دیا جائے نیشنل بینک کو ایک پروموٹ کرنا ہے کلچر کو ارگنیزیشن کلچر کس طرح ہے ہمارا بہت ساری ارگنیزیشن ایک امریل آ کے نیچے آ جاتی ہیں تو لوگوں کو اپرٹیوٹس ملتی ہیں لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا ایک تو وہ پاکستان ہندو کاؤنسل نے بڑی ایفرٹ کر کے اس پورے کو سیٹ اپ کو ارینج کیا ہے اور بہت ساری ارگنیزیشنز کو انگیج کیا ہے اس حوالے سے ایوٹ آرگنیزیرز کا کہنا تھا کہ یہاں ہر شعبے کے سٹالز لگائے گئے ہیں ہم تمام پاکستانیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم سارے پاکستانیوں کو اپنے ساتھ لے کر چاہتے ہیں ایونٹ میں آنے والے شرکہ کا کہنا تھا کہ یہاں گورنمنٹ جاب کے لیے بھی اچھی معلومات ملی اس طرح کی جاب فیر ایگزیویشن ہر مہینے ہونی چاہیے ہندو کاؤنسل کی اس جاب فیر ایگزیویشن نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی اقلیتی برادری نہ صرف یہاں آزاد ہے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن رات محنت سے آگے بڑھ رہی ہے موسیقی